حکومت سندھ نے کرونا وائرس ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کی تحت کم یونٹ والے بجلی اور گیس کے مل معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا کرونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کی خلاف ورزی پر دس لاکھ تک جرمانہ بھی ہوگا سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے بائیس ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کا مساودہ تیار کر لیا مساودے کے مطابق کرونا وائرس ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس یکم اپریل سے پورے سندھ میں نافذ عمل ہوگا آرڈیننس کے تحت کرونا وائرس سے متاثرہ طبقات کو سماجی معاشی کاروباری ریلیف دیا جائے گا مساودے کے تحت تمام نجی سکولز پر بیس فیصد فیصد کٹوتی لازم قرار دی گئی ہے کوئی نجی سکول اسی فیصد سے زائد فیصد وصول نہیں کر سکے گا کم کی گئی بیس فیصد مکمل ماف ہوگی اور قسطوں میں وصول بھی نہیں کی جائے گی مساودے کے مطابق دو سو ساٹھ یونٹ تک بجلی کا بل مکمل ماف ہوگا جبکہ دو سو اکسٹھ سے تین سو پچاس یونٹ تک بجلی بل میں پچیس فیصد ریایت دی جائے گی تین سو اکیاون سے چار سو یونٹ تک بجلی کا پچاس فیصد بل قابل ادائیگی ہوگا مساودے میں کہا گیا ہے کہ اسی گز تک مکانات کے تمام پانی کے کنیکشنز کے حامل بل ماف ہوں گے مساودے کے مطابق مالک مکان کرایہ داروں کو ادائیگی میں مکمل یا جزوی ریایت دینے کے پابند ہوں گے پچاس ہزار روپے سے کم کرایہ ادائیگی نہیں کیا جائے گا ایک لاکھ تک کرایہ ہونے کی صورت میں پچاس فیصد ادائیگی کرنا ہوگی تیندھ حکومت کی جانت سے کرونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کے خلاف ورزی پر سزا کبھی اعلان کیا گیا ہے آرڈیننس کے تحت ریلیف نہ دینے پر موقع پر سزا ہوگی آرڈیننس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں دس لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا جبکہ صوبائی محصولات فیصد میں بھی ریایت دی جائے گی